مقام صدیق اکبر مسجد محمدی ناغنچرنگی نورس کراچی میں خطا فرمانی والے ہی نے جنہیل سپاہی صحابہ حضرت علامہ مولانا محمد عظم صاحب قارق نائب سر پرسیالہ سپاہی صحابہ پاکستان یہ پرگرام آپ کی خدمت میں جھنگی شہید اکڈمی کی جانس پیش کیا جارہا ہے یاد رکھئے سپاہی صحابہ گنش روشان کمانفری قدارہ جھنگی شہید اکڈمی قیدین سپاہی صحابہ کی ویڈیو اور آڈیو قیسٹ رد شیط پر قصیر اتعداد کتابیں سپاہی صحابہ کا جملہ لٹریچر سپاہی صحابہ کی جملہ اشیاء صحابہ کرنے کے لئے تشریف لائیں جھنگی شہید اکڈمی الجامعہ ربی آسان علوم گوشن اقبال نمبر دو کراچی فروض جمعہ دفتر سپاہی صحابہ صدیق اکبر مسجد محمدی ناغنچرنگی نورس کراچی قیسٹ میں کسی قسم کا قویڈ فاکٹو تو پرائے مہربانی شکر کے بغیر تبدیل فرمانے آپ کا مشکور خادم اسفاہ صحابہ علام رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سبیدا یسلح لکم اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن یتع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا معظیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظهرت البدع والفتن وسبت اصحابی فلیزهر العالم علمه ومن لم یطعل فعليه لعنه اللہ والملائکہ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء برثت الانبیاء صدق الله وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین اے مجاہد اس مشینی دور میں انسان بن زندگی جو چاہتا ہے تو پیکھرے قرآن بن پانی پانی کر گئی مجھے خلندر کی یہ بات جھکا جب تغیر کے آگے نہ تم تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی نہیں بنتا تو میرا نہ بن اپنا تو بن واجب الاحترام بزرگو نوجوان ساتھیو طالب علم بھائیو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماک فرمانے والی اسلامی ماں اور بہن کافی دنوں کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا اور مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کتنے دن آپ حضرات سے ملاقات نہ ہونے کا سبب آپ میں سے اکثر ہزارات جانتے ہیں کہ کچھ جماعت کی ذمہ داریاں اور کچھ سرکار کی مہمان نوازیاں تھیں میں آج ایک اہم عنوان آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں میرے آج کی تقریب کا عنوان ہے دور حاضر کے فتنے اور مسلمان کا کردارہ میرے بھائیو آج جب کوئی عالم دین اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مسلمانوں کی فلاح و بحبودی کے لیے امت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کی حصول کے لیے جب بڑی گہری نظر کے ساتھ اس بات کا مطالعہ کرتا ہے کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کا کیا سبب ہے آج امت مسلمہ کے زوال زلت اور رسوائی کا کیا سبب ہے آج ہماری اسلام سے دوری اور ہماری نسلے نو کی اسلام سے بغاوت کے کیا اسواب ہیں تو میرے بھائیو وہ سچا مرد مومن عالم دین حیران اور پریشان ہو جاتا ہے وہ اس دور کے مسلمان کو ہر طرف سے گھیرنے والے فتنوں کو دیکھ دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا دل خون کے آسر ہوتا ہے کہ الہ العالمین میں کدھر جاؤں کس کس فتنے کا مقاملہ کروں مسلمان بھائیوں کو کس کس خطرے سے آگاہ کروں کس کس مصیبت سے انہیں بچاؤں کیونکہ عالم یہ ہے کہ آج پورا جہان ہزاروں قسم کے فتنوں سے بھرا ہوا ہے کسی طرف فتنہ بے ہیائی کی صورت میں مسلمانوں کو نگل رہا ہے کسی طرف فتنہ فہاشی کی صورت میں مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے کسی طرف فتنہ مال و دولت کے پجاریوں کی مال و دولت کے حاصل کرنے والوں کی مال و دولت کو ہر جائز اور ناجائز طریقے سے جمع کرنے والوں کے سودی نظام کی وجہ سے امت اسلامیہ کے ایک عظیم طبقہ کو نگل رہا ہے کسی طرف فتنہ مسلمانوں کے اقائد و نظریات کو خراب کرنے کی کوشش میں نمودار ہو رہا ہے کسی طرف فتنہ بذت اور بڑالت کے رحصورت میں غیر اسلام کو اسلام پیش کر رہا ہے کسی طرف فتنہ اسلام کے سرسبد و شاداب طرف کی جڑے کاٹنے میں لگا ہوا ہے کسی طرف فتنہ کیمونیزم سوشلیزم مارکسیزم اور دیگر عظموں کی صورت میں اسلام کے آفاتی نظام کو مغلوب کرنے کے لئے کوشش ہے تو میرے بھائیوں ہر طرف سے فتنوں کی انگار ہر طرف سے مسلمانوں کے لئے خطرات کا جمع غفیر زلالت و گمراہی کے اولے ہوئے باطن اور بدات و شرک کی تاریخیاں اس قدر گھنونہ اس قدر پر آشوک اس قدر خطرناک ماحول ہو چکا ہے کہ آدمی ایک مسلم عالم دین اسی طرح پیشان ہو جاتا ہے جس طرح ایک داکٹر کے سامنے کوئی ایسا مریض لایا جائے جسے بیت وقت بخار بھی ہو نمونیا بھی ہو ٹی بی بھی ہو شگر بھی ہو دل کا عرضہ بھی لاحق ہو سات بھی رکھ رہا ہو آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہو زبان بھی کام رہی ہو رنس کے ایک آدمی ہے سو بیماری ہے ڈاکٹر پیشان میں کس بیماری کا علاج کروں میں کس کی طرف توجہ دوں پہلے اگر جبان کی طرف توجہ دیتا ہوں آنکھ جا رہی ہے آنکھ کی طرف آتا ہوں قوت سماد ختم ہو رہی ہے قوت سماد کی طرف دیکھتا ہوں دل کی حرکت بند ہو رہی ہے دل کی طرف دیکھتا ہوں خون پانی بن رہا ہے خون کی طرف دیکھتا ہوں تو خون بنانے والے آنے کام نہیں کرتے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ ایک مریض سو بیماری اور ہر بیماری اس کی مولت ہر بیماری اس کی حلاکت کے لیے کافی ہے تو وہ پریشان ہو کر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں کس بیماری کا علاج کروں اور کس کے اوپر تمجھ ہو میرے بھائیوں یہی کیفیت ایک صاحب دل آنکھ کی ہے کہ وہ حیلال وہ پریشان کہ میں کس کس راک کی طرف توجہ دوں آج مسلمان قوم اس کے عقائد و نظریات تباہ دیا جا رہے ہیں آج مسلمان قوم کو اخلاق اور کردار کے دہار سے انتہائی قسمیوں میں گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج مسلمان قوم کی معیشت معاشرت کو تباہ دیا جا رہا ہے آج مسلمان کے اپنو سکون کو شیر لیا جا رہا ہے آج مسلمان مسلمان کا گھر بار محفوظ نہیں ہے عزت و آفرو محفوظ نہیں ہے مسلمان کا دین محفوظ نہیں عقیدہ محفوظ نہیں جس طرف محفوظ نہیں جان محفوظ نہیں تو پتلاو کس کس سطرے کا احراج کریں اور کس کس فتنے کا مقابلہ میرے بھائیوں ایک طرف فتنے اور موجودہ اس لائی اور موجودہ مسلمانوں کی پناہ مسلمانوں کی بہبوتی کے نمبردار اسلام کے نام لیماؤں کا عالم دے کہ وہ لوگ جو نام اسلام کرے تھے ہیں جب الیکشن کا زمانہ آتے ہیں اسلام ہاتھوں میں اسلام سینے سے اسلام قرآن کی صورت سر پر رکھا ہوا ہے اسلام کا زبان سنا اسلام کا زبان سنا اسلام کے لئے چھیک و کبھار اسلام کے لئے ووٹ کی طلب ہے اسلام کے لئے دوڑ جو ہے ووٹ اسلام کے لئے نام اسلام کا نام اسلام کا لیکن جب وہ یہ قوم پر سرے قرار آتی ہے تو اسلام کو بھیک دیتی ہے قرآن کو پسے پسٹ آتی ہے اسلام سے انعراض کرتی ہے اسلام کا نعرہ بھیک اسلام کے نام پہ بہت حاصل کرنے واری قوم جب قرش سے قرار پہ رہتی ہے وہ شریعت کو دوڑ بھیگتی ہے وہ قرآن سے مو موٹ تی ہے وہ اسلام کا مزا قرار آتی ہے نہ ماشیان کرتی ہے اور سود کو دھوکے کو چھوٹ کو اشاق کرتی ہے اور پھر ایک موقع وہ بھی آتے کہ اسلام کے نام اسلام کا نام استعمال کرنے والے جب حکومت میں پہتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں اب ہم اسلام کو نافذ کریں گے شریعت کا دل منظور تو کر لیں گے میرے شریعت میں اس سود کو ختم نہیں ہونے دیں گے جس سود کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تو اس ستر مرتبہ اپنی سچی مات سے ملکانہ کرے یہ گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا گناہ سود کا کرو آتے میرے بھائی اسلام کے نام میں جب اسلام کے نام پر اقتدار سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اسلام کو دیں گے لیکن سود کے کاروار کو تبدیل نہیں کریں نام اسلام کا تحفت سود کو دیا نام اسلام کا تحفت اپنی گورویت کو دیا نام اسلام کا اور کہ اسلام رہایہ پر نافذ ہوگا اسلام مزدود میں نافذ ہوگا اسلام آجر عزید میں نافذ ہوگا اسلام آجر ساندار پر نافذ ہوگا اسلام سب سے نافذ ہوگا ہے لیکن اسلام وزیر آدم پر نافذ نہیں ہو سکتا اسلام صدر پر نافذ نہیں ہو سکتا یعنی کیا کہاں کہ اگر شریعت کی کوئی شخص موجودہ پارلیمنٹ نظام کو چیل چکتی ہو تو ہم شریعت تو پیچھے چھوڑ دیں لیکن پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑ میرے بھائیو یہ کوئی کم اسی بد اور پھر مزید نام اسلام کا اقتدار پر آئے اور اسلام کے نام پر ریڈ جو سی ٹی وی سی فہا سی اور مریانی بے حیائی پتماشی اور کہاں کہ جاتے ہیں ہم عوام کی اصلاح کرنے کیلئے طریقہ کیا عوام میں نیکی پھیلانے کیلئے عوام کو دین دینے کے لئے عوام کو اسلام دینے کے لئے طریقہ کہ دراما وہ دکھائیں گے حلم وہ دکھائیں گے فہاشی کا منظر وہ پیش کریں گے جسے دیکھ کر غیرہ کا ہمیشہ کا ایمان کا جناہ دان کر جائے اور لوگوں کے ایمان پیدا کے لاتے ہو تیوی لیچو کے دنے سے لوگوں کے خران کو کردار کو سواہ کرتے ہو تم سواہ اسلام کا بسم کوئی نہیں ہے تم اسلام چلاہ کر میری ہو تم میرے بھائی ہم کہا جائیں آج شکریہ بڑی قوم سوز کا کاروبار کر رہی کہتے جی شریعت تو نافذ ہو جائے گیا شریعت بیل کو منظور کر لیا گیا قوم اسمبلی نے بھی کر لیا سینط نے بھی کر لیا صدر نے بھی کر لیا تمہاری آنچیں پھوٹ نہیں گئی تمہارے ذہن محوظ نہیں ہوگے تم نے کسی شریعت دی جی شریعت نے کچھ سوز کو دفت دے دیا جس کے بارے میں رب نے کہا اگر سوزی کاروبار نہیں چھوٹے ہو تو رب اور رسول سے جنگ کے لیے بیان سوزی کاروبار کرنے والے کس سے جنگ کریں گے فاظر بحرم من اللہ ورسولی کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ موجود حکومت میں تین سال چلئے سوز کو تحقوض دیکھ کر دوسرے لفظوں میں یہ عاد کہہ کہ ہم تین سال چلئے رب اور رسول سے جنگ کرنے کو پیار یہ حقیقت ہے یا نہیں کس کس بات کریں ہم ایک فتنے کی بات کرتے ہیں یہاں قدم قدم پر فتنے کوئی بے آیائی کا فتنے ہے کوئی سہیدی بیات خضول خضی کا فتنے ہے کہیں عیرق کا جنادہ اسرا ہے کہیں عقیبہ کا جنادہ اسرا ہے کہیں مسلمان کے مسلمان کی عزت و عبرو کا جنادہ اُسرا ہے آج اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتے کہ نام اسلام کے نام پر بہت آسل کرتے ہو اسلام کے نام پر اقتدار میں آتے ہو اور اقتدار میں آ کر شکست خوردہ اس فدماش عورت کو اپنا مشیر بناتے ہو اور مشیر بھی منصوبہ ملی کا ملاتے ہو اور رب کا قرآن رام کرے کہ عورت نکنے گھر سے برطا کر کر نکرے اور گھر سے باہے مو چھپا کے آئے تم ہمارا عورت کو پاس عورت کو اتنا مشیر پر آکے منصوبہ بندی کا حکمہ سپوچ کر رب کے دین کو چیمس کرتے ہو اور اسلام کرتے ہو تم سے اسلام اس قدر مذبوب ہے دوستو وہ اسلام جس کیلئے نور علیہ السلام نے نو صدق ہمارے خریر وہ اسلام جس کیلئے ابراہیم آگ نے تو کے وہ اسلام جس کیلئے نور علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑا جس اسلام کر یہ حضرت موسیٰ نے فران فران تک کر میرے پیغمبر کے تیرہ سال مکہ کے گزر گئے اور اسلام چل گئے پیغمبر کا سینہ زخمی ہوا ہے اور اسلام کو میرے محبوب نے قربہ کر دیتے آج وہ اسلام جس قدر نوائے آج وہ اسلام جس قدر مظلوم ہے کہ نام اسلام کر رہتے ہو اسلام کے جسم پر گوڑے آج اسلام قرآن لے اسلام پر اسلام قرآن لے اسلام کے اوپر ریاضی اسلام قرآن لے اسلام کو بدنام کہتے ہو تم سمجھتے ہو کہ اسلام کا کوئی پرسان آگ نہیں ہے تم سمجھتے ہو اسلام کا علی بار کوئی نہیں ہے بھول جاؤ ہر آج نبی بار اسلام قرآن بغم بخ اسلام قرآن حر آم ہے اگر کوئی بھی آم زندہ ہے اور اسلام برزول ہو جا ہے اسے اتقرآن اسے اسے اتقرآن کے حکم اتقرآن مقابلہ محال آل 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 اسے کو تخا گیا افضل ام جا جا قرآن اندخ سلطان جائر افضل جہاد جہنے کہ تلوات سنو افضل جہاد جہنے کہ دشور ختم کرو افضل جہاد کے لئے کہ دور کے جارم سیاکھوں میں آکھیں جہاد جہاد کیا جہاد جہاد سید میرے بھائیو یہ شور آکھیں یعنی میں سو آکھیں یا اللہ تیرا دین اسلام مظلوم جو خدید آئے جو خدید آئے اسلام کلام لے کر اسلام کو بدنا کر کرے آئے اس دنیا میں کوئی اسلام کر گھو آلہ نہیں اس دنیا میں اسلام کا کوئی بخوا نہیں ہے اگر کوئی ہے وہ کھل کے اخت کیوں نہیں ہے اگر کوئی اسلام کا نام لے ہے اسلام کا نیدر ہے اسلام کا نیدر ہے نیدر محجو مصجو بغمبت کبیر مجلوم ہے اگر مصجو کرے ہو نام اسلام کرے ہو منشو پیول ملی کے پردار شروع کرتے ہو نام اسلام کرے ہو اور سو کا عجیر بنا کر وحشی کو کرتے ہو نام اسلام کرتے ہو سو کرتے ہو سن کرتے ہو نہیں تم اسلام کے خیال خواہ نہیں ہو تم اسلام کے تشمل ہو تم جا تو ہو ہو ہم تو ہم دکھائیں گے یا با ہو جائیں گے یا اسلام کا مضاق نہیں ہو رہا ہو رہا میرے بھائی اور میں آپ سے بھی کہنا یہ کہتے مسلمان تم شریعت یقراب بات سنتے تم عیسائیت یقراب بات سنتے ہو نوجوان تم صحابہ کے دشمنوں کے خلاف بات سنتے جب بات میں آئے بھرات ہو لیکن تم اپنے کال اور تردار عمل کو نہیں دیستے مجھے بتلا اے انگریس تو میرے تغمبر کی صورت پسند نہیں تھی اے اس نے تو اپنی صورت کو میرے تغمبر کی مخاطبت میں بدلا اے تم کیا ہوا تم نے نبی اللہ کی صورت کو تغمبر نہیں کیا تم محمد رسول اللہ کی صورت رسول نہیں ہے اے تم محمد رسول اللہ کی صیرت رسول نہیں ہے اے تم کیا صحابہ کے سپائی ہو اے تم کیا اسلام چنے مانے با ہو تمہارے گھروں میں میرے گھر میں اور بے حیائی کے ملاق چیم ہو گئے مجھل مانو انہاری میری مائے میں پردہ نہیں کی بے حیائی کے ساتھ بازاروں کی گھرم بنی ہوئی ہے یہ بات سوش نہیں نہیں اسلام کا نام نہیں اور جب موقع سعیدی کر گئے تو بیاء اور منگلی کے موقع پر تم کیا مسلمان تم منگلی کے موقع پر تمہاری بیٹیاں تمہاری اور میری بین یہ رسول کی بیٹیوں جب سر اتنے رسول کی بیٹیوں تھے یاد احجاری تھے اتنے اپری بیٹیوں کی منگلی کے موقع پر اگر رسول کی سنت یاد نہیں احجی تم رسول ہندی یاد کرو اتنے رسول رسول مار اور رسول مار کی سانیوں کی جہوی جو کے با کرو اور پھر کہو ہم رسول کے عمدی ہے ہم رسول سے ماننے والے ہیں ہم رسول کے آج سکھے چوت ہے چند ہے رسول کے محبت نہیں ہے محبت بولیے بولیے محبت ہے کیسے محبت اور پھر جہاں تھا پھر یہاں تھا کہ مانگنی کے محبت مسلمان تمہاری بیعت کہاں گئی نوجوان نرکی نوجوان نرکوں کے ساتھ بیعت کر پھر مقابلہ بازی پھر یہ کہیں تمہاری ماں کی جلوان کر گئی تمہاری بین کی جلوان کر گئی یہ نہیں اس کو چون نہیں رکھا یہ توفر سے کم ہے یہ پھریر سے کم ہے اتنی بڑی پہاش ہی منگنی کے موقع پر شادی کے موقع پر کہ لڑکے نوجوان لڑکیا نوجوان شیر شاری کریں ایک دوسرے کو گانے سنائیں ایک دوسرے کو چھٹیاں دیں ایک دوسرے کا مو ایمان یہ مسلمان کا ایمان اس کے اگر میں سید کے خلاف بولنا ایمان کا حصہ کر بہت ہوں تو مسلمان تمہاری بے حیائی کے خلاف بولنا ایمان کس کر اگر مجھ روز قیام یہ مو جگ آتا ہے کہ جب عام تھا صحابہ کی عام تھی سو خمو شیو تھا تو مجھ سے یہ حوال ہوگا اور جب تمہارے معاشرے میں ہندو کی رسل تھی تمہارے معاشرے میں یہودی کی رسل تھی اور تمہارے ناجوانوں میں انگریز کے کارنا میں تھے تم بتنا ان کو روح کیا نہیں تھا بتنا عالم دن کیا جو آج چاہے راضی ہو چاہے ناراض مرضی تمہاری زندگی کا کوئی پتا نہیں لیکن بات حق تمہیں ناش جائے گا ساتھ کل قیامت میں ہم تو صرف ہو جائے یہ عورتیں بزاروں کی زینت تم مر گئے تم سبزی نہیں لات سکتے تم اپنی عورتوں کو چپڑے خریز کر نہیں دیں سکتے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے گھر کا سمان جہیر نہیں کھری سکتے تمہاری پیٹی چونہ سکتے میری بیٹی میری بین میری پیوی پھنگ پہ جائیں اور وہ پناہ سے گزرے اس پہ آبادے کسے گائیں وہ پناہ سے گزرے اس کے رانوں کے جائیں وہ پھنگ کہا ہے تیرا ایران اس کا نام نہیں اس کا نام غیر ہے تم خود سمان نہیں کری سکتے یہ بیماریاں کسی کو نظر دیا یہ بیماری مجھے نہ دیا عورتوں کو کپڑا اچھا بینا شرم ہماری گھر والیاں تو بڑی پرسے والی میں کہ ہمارے گھر میں تو بڑا پردہ اچھا ماشاء اللہ کیسا میری پیوی پدار میں جا پردہ اچھا کر اول تو برکہ ہے نہیں اگر ہے مجھ سے پردہ اور سے پردہ جس کے سر پہ پیوپی ہوگی پردہ جس کی آنکھوں میں خیاء ہوگا اور دکان والا تیرے مامے کے پیتے مامے کے پیتے بنائے جا کر پلو اٹھا لیتی کو تم کیسی مسلمان ہوگی میری بینوں میری ماں میری بیٹیوں اگر کل قیامت میں تم احسان اور جناب سجدہ فانس ماں کے جنوں میں کھری ہو نہ کہتی ہو تو تم اے بے آیائی چھوڑ مسلمان اگر تم کل قیامت میں پیغمبر اسلام حوض کوسر پر جام کوسر لینا چاہتے ہو سو تم اپنی آجات حدر نہ ہو ہر بکاندار جھوٹ ہوتے تازو مہر پیڑ ستاک کرتے زخیرہ اندودی کرتے جو افسر رشوت مشور کرتے جو کلرک ہے بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں چکتا اور تم کلرک ہو رشوت لیتے ہو افسر ہو رشوت لیتے ہو دکاندار ہو دھوکا دیتے ہو اگر تم ایسے ہو تو تم مسلمان کام سے ہو میرے نبی نے فرمایا اور رشوت لینے والا میرے والا کون وہ گھنمی ہے اور تم دھوکا دیتے ہو میرے پیغمبر نے فرمایا من بینکوں کا سود مہینہ آرے 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 آج انی سفر ہے صرف پیارہ دن باکھ بینکوں کا سود جمع کر کے حبیب بینک کا سود لاکھ ہو پہ جھنڈے خرید ہو لگا دو ملاد مصطفی ہو رہا بینکوں کے سود سے ملاد مصطفی حرام کی کمائی سیرت مصطفی کی کانفرنس حرام کے کاروبار سے تم نیکی لینا چاہتے ہو اور یہ کام تو کافروں نے بھی نہیں کیا تھا مسلمان جب کافروں نے رب کے گھر ریت اللہ کی تابیر تھی مکبہ کے مشرکوں نے کہا تھا چلے گاؤ مدوری کرو صبح کلے کر شاب سخت حسینہ بہاو جو حلال کی مدوری ملے گی وہ بیت اللہ سے لگاؤ چونکہ یہ رب کا گھر ہے اس میں حرام نہیں لگا مکہ کا مشرک نیک کام کرے تو حرام نہ لگائے تُو سود کا پیسہ لگا کر نبی کی محبت کر بھر ساتھ تم حرام کا تیس لگا کر اس سے مصطفیٰ کا لگا کرتے ہو مجھے بتلا یہ ظلم نہیں تو چاہ کیوں نہیں بولتے کیوں نہیں چیارج کر کسی سود بینک کا پیسہ کسی نیک کام پر نہیں لست اگر مرنے والا مر گیا حکم شریعت اس کا جتنا محال اس میں اسے کپن دو اسے خسل دو باقی بچے کر رہ دا کرو باقی بچ گیا بسیعت پوری کرو باقی بچ گیا برس براس برس برس بارس میں تقسیم کرو یہ کام لازمی ہے مال تقسیم نہیں ہوا بارس دھوکے رہے ہیں بارس موجود نہیں کردا سر پہ جلا ہوا ہے وسیعت پوری نہیں ابھی اس مال میں سیر حق داروں کا بارس کا حق ہے جن کی وسیعت نہیں تھی اس کا حق ہے جس بڑا کام کر دیا تجھے پتہ نہیں کہ اس پیسے سے پرس اتیم مال سے ایک پیسہ بھی بارسوں کی جادت کے بغیر استعمال کرنا نجاز ہے نجاز ہے تم نجاز پیسے سے بیٹے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے مرنے والے کی جوان بیٹے ان کی شادی کا بندو بس کر ان کو دوسرے گھر میں بھیجنے کے لیے کچھ تھوڑا بوت کر بیٹے ہیں یتیم بچے چھوٹے 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 ہیں اور مرنے والے کے بھائی زندے ہیں یہ اپنی ناک لمبی کرنے کے لیے ان غریبوں کا ان یتیم کا ان بچیوں کا مال رشتہ داروں کو کھنا دیں مجھے 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 خر کے چاول جس پریانی جس کا مال ہر پتی کھا گئے ہزاروں پتی کھا گئے کاروں والے موٹر سیکھل والے کھا گئے اور کسی غریب میں ایک رفعہ نہ کھایا سنہے سارا مال غریبوں کی وجائے امیرم کو کھلایا اور مال بھی جب جب کو کھلایا تو کہتے تیری ناک بڑھ گئی تیری ناک جہنم میں بھسر کی جائے گی تیری ناک نہیں تیرا بچود جہنم میں جراز رہے رب یا قرآن کہتے جو لوگ یتیموں کا مال چاہتے ہیں اِنَّوَ یا قرونہ تِبتون نالہ تم یتیموں کا مال نہیں کہتے تم تو آق جنگر پیٹ میں داخل آتا یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہوتا بولیے بولیے دور سے بولی نہیں کرتے ہو یہ دین ہے اس کے خلاف کیوں نہیں مال جہنم بچیا پوری ہو گئی تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی تمہیں نبی کے صحیح یاد لا آئے وہ جوان ہوئی اس کی جوانی کی عمر گزر گئی تو اس کا رشتہ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کہ جہید میں ہے جہید 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 اپنی بیٹیوں کو گھر میں پٹھانے والوں مجھے پتلا میرے رسول نے فاطمہ کو جہید دیا تمہاری بیٹی تنہیں زیادہ پیاری سیدہ فاطمہ نبی کو جہید جس کو کہا فاطمہ میرے جسم کا دکھ رہا ہے نبی کی بیٹی حضرت زینب کو کہا بنتی اسی بس میری بیٹی میرے مجھے پریشان ہوئی اے جن کی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی میرے نام ان کے نام میرا زین سے نکر رہا ہے پیغمبر کو اپنی نواسی اتنی پیاری تھی کہ جب نماز میں نفر کی نماز میں کھڑے ہوتے تو حضرت امامہ نام یاد رکھئے حضرت امامہ کو حضور اٹھا سے اپنی گود میں بٹھا لیتے جب اللہ کے رسول سجبے میں جاتے امامہ کو اٹھا کر بٹھا دیتے بطلو امامہ کی ماں کو دیتے کی دیتے تھا حضرت پیاری اپنی نواز امامہ کو کیا دیتے آج تم نگاہ نہیں کرتے میرے بھائیو آج نوجوان مناسب رشتہ مل رہے بچی نیج خاندان اچھ تاریم یافت نوجوان کہتے اپا جی مکہ کر دو کیوں جہید ملے گا کیا چاہیے کار چاہیے بیسی آج چاہیے خریج چاہیے ٹی وی چاہیے اور تم رشتہ کر رہے ہو تم نے مسلمان بیٹیوں کی عفرت کو چاہ سمجھ ہے وہ شخص صدا گئے ہے وہ شخص تادر حرام کا رشتہ ہے جو بیٹ سالے بیٹی کا رشتہ اس لیے تکراتے کہ کار نہیں ملے گی وی سی آج نہیں ملے گا تکراتے 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 ملے ملے رشتہ جو دکھ صدا ہو ملے تکراتے تو تمہارے گھر پس آج جہ تکراتے اسے جھوٹی مار تکراتے گھر جتے کرنی جائے نہیں نہیں یہ مسٹر کار تم چاہ ہو نماز بڑھ روزہ رکھ دینداری پوری ہوگی دین نماز رہتے گئی گاں میں بچ اور دین نہیں خرال کرتے ہو تمہاری دینداری پہ کوئی ایب نہیں ہو دھوکہ دیتے ہو دینداری کیم ہے سود کا مال کھاتے ہو دینداری کیم ہے تم عورتوں کی عزت آپ روکو جہیل کی صورت میں خریدتے ہو تم تب بھی مومن ہو تم سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے تم سے بڑا سالم کوئی ہے ہے یا نہیں ہے بولیے آپ سارے کہیں نہیں ہے پھر کیا ہوں لیکن یہ کروا مسئلہ تمہیں بتایا گیا کیوں ہمیں تین کے تعلیم کی حصیت سے کل قیامت کو رب کے سامنے جواب دیں میرے بھائیوں میں حیران ہوں کیا تمہارے سامنے گاں آج میں خدا کی قسم مجھے آنکھیں نظر آتا ہے میں آنکھیں بند کر تنگ مجھے محسوس ہوتا ہے جتنے عزتوں کی شورت میں بڑے بڑے ساپوں کی شورت میں پیغمبر کی امت کو کہتے ہیں پیغمبر کی امت کو اچھبا رہے ہیں اور میرے نبی کی امت کو آج جتنے میرے پیغمبر کی امت کو جتنے حرق کر رہے ہیں ہاں تمام طرح سے جتنوں کی جنہیں مسلمانوں اٹھو فہنسی کا دروازہ بند کرتو مجھے حیائی کا دروازہ بند کرو مجھے حیائی کا دروازہ بند کرو شورت کے خداف اٹھ کرے ہو تاکہ دنیا سے اسلام کا نام اٹھا ہو اور سفر کا نام مجھ جائے گا میرے بھائیوں یہ فتنے ہیں لیکن اس دور کے بڑے فتنے کیا ہے میں نے یہ بات عرشوں کی میں آیت جے انوار کیوں بھی آنکھتا میں نے آپ کے سامنے حدیث سلامت کی حضور نے فرمایا اداد اہارت انسیدنس جب فتنے عام ہو جائے جب فتنے وہ یہ جب فتنے بے حیائی ریڈیو ٹی وی سے پھیر رہی ہے یہ فتنے ہے یا نہیں ہے سہاشی پھیر رہی ہے فتنے ہے یا نہیں ہے تھوکا فرید سوٹ جے کاروبار ریڈیو ٹی وی میں شتہانہ تھے تم کیا کرتے ہیں تمہاری حکمرانی میں ریڈیو ٹی وی پہ فلموں کیسے یہ جو فلمیں سینماوں میں دکھائی جاتی ہیں یہ اسلام ہے جو سے بولیے اسلام ہے اسلام نہیں ہے تو یہ کفر ہے یا نہیں ہے بدماشی ہے یا نہیں ہے فہاشی ہے یا نہیں ہے فہاشی بے حیائی بدماشی اس کے اشتہار اس ٹی وی پہ دیے جائیں جو ٹی وی گارڈ ملکہ ہے تیرے ٹی وی تیرے ریڈیو میں فلموں کے فہاشیوں کے پریانیوں کے اشتہار سپے اور تم کہو ہم اسلام کے لئے مخلص ہے تم سے بڑا قدمہ جھوٹا گا تمہیں کوئی نہیں کہے گا لیکن الحمدللہ ہم تمہیں کہیں گے اور دوستوں باع کرو حالات کیسے ہیں بڑا آنے والے ہیں رب مجھے موقع بے اور مجھے جاؤں اس اسپری میں ایک ایک کا کروان پکھو ایک ایک سے پاکھ کرو ایک ایک کی نظروں میں ہاتھ دالوں ایک ایک کو جنجوک کے کہوں کال موتی ہیں اسلام اس کے لئے آج چودہ اگست مزرز رہا اور چھوہ سکنبر آنے آ رہا چودہ اگست کے موقع پر ہمیں ازادی ملی تھی ہیں یہ ازادی کس نام سے ملی تھی بولیے بولیے یہ ازادی جمہوریت کے نام پر ملی تھی یہ ازادی اقتصادی ترکھی کے نام سے ملی تھی یہ سنتی انقلال کے لئے ملی تھی بتاؤ بتاؤ سنتی انقلال کے لئے ملی تھی یہ ازادی جنت دین تھی اور کہاں تھا پاکستان کا مطلب جا لا الہ کے نام پہ لی تھی نا یومِ ازادی ہے یعنی وہ دن ہے جب اسلام کے نام پہ ازادی ملی اسلام کے نام پہ جس روز ازادی ملی اب سو مسلمانوں یومِ ازادی کے موقع پر تم ہمیں دکھاتے ہو پاکستان کی ثقافت دیکھو پاکستان کی معاشر دیکھو پاکستان کی تحضیب دیکھو اسلام کے نام پہ کنوے والی مملکت کی تحضیب دیکھو کیا تحضیب ہے کوئی نامتہ آرہا ہے کوئی جنس آرہا ہے کوئی جول بنیست آرہا ہے کوئی جانس گفتہ آرہے اور اُزے بتلاو لا الہ کا مانا لیے بتلاو لا الہ کا یہ مانے لا الہ کا مانا ناستہ لا الہ کا مانا جول بجانے خلاقی قسم خدا کا چاہ چولا دنیا بتلا نہیں تم کس وجہ سے بجانے مسلمانوں کیا ہو گیا ان کی اکلوں کو انہیں اس لیے بھی ہو گئی یہ بھی اکل نہیں اور تم جومِ ازادی کے موقع پر اسلام کے کارناموں پر مبلی پروگرام نے سرکتا تم بتلا ہم نے اس دین کے لیے ازادی دیتا تم قرآن کی آیات پر غور و خوش کرنے والے مفقروں کو دعوت دو تم اسلام کے نظام کی خوبیہ بیان کرو تم اسلام کے امن سکول کے نظام کو جس طرح تم سے ہو سکے ریڈیو ٹی وی سے تشریر کرو تاکہ لوگ اسلام کو دیکھیں اسلام کی تحضیب کو دیکھیں اسلام کے کارناموں کو دیکھیں اسلام کی عدل و مسابات کے قانون کو دیکھیں تم دکھاؤ امی پر تم دکھاؤ ریگزو پر کہ ایک ماندار ہے دولت مند ہے تاجر ہے جاگیردار ہے وہ ظلم کرتے ہیں غریب پر غریب اسلام کے عدالت میں چیلنگ کرتے ہیں اسلام کے عدالت چاگیردار کو بنا کر غریب کے برابر ہرا کر کے اس سے فیصلہ لیتی ہے اس سے انصاف لیتی ہے غریب سے عدالت چہتی ہے جاتے کہ وہ غریب تیرے موپے چاگیردار نے تھپڑ مارا تھا کھڑے ہو جاؤ اسلام کے فیصلہ ہے جبکہ اس کے موپے تھپڑ دے مارو تم یہ دکھاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چاہیے اسلام چاہیے یہ دکھانا چاہیے اور اسلام کی ثقافت ہے گلے میں ڈھول دا بجرے بڑے بڑے کپڑے پہنے میں نے بخص دیکھا لیکن بچمن میں دیکھا تھا مجھے پتہ ہے اب بھی یہی کوش ہے اور یہی کوش تھا یا نہیں تھا جنہوں نے دیکھا بدلاؤ کیا تھا ناجنے والے تھے گانے والے تھے جھول بجانے والے تھے یہ اسلام کی تحضیب ہے لہار سے بیٹھے ہیں یہ تمہارے جندے گھر کی تحضیب ہو سکتی ہے اسلام کی تحضیب نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیو مجھے کوئی سے دکھ ہوتا ہے میرے دیدے پہ کوئی شریعت آدھے اتنا مجھے دکھ نہ ہو و جتنا پہنبر کے دیل پہ ظلم ہوتا ہے آج سوئی دکھنے مسلمانوں کون کے لیے مرسے ہو زبان کے لیے مرسے ہو سولت کے لیے مرسے ہو بات کون پہ آئے تمہیں جڑھ ہوتا ہے بات کبال پہ آئے تمہیں جڑھ ہوتا ہے بات تمہارے مال پہ آئے تمہارے سکر آب رو پہ آئے بات تمہاری شورت امرو پہ آئے تمہیںудخ لکھ نہ پہ بات میرے سغمبر див جہنے장이 ہے تمہیں دکھ نہیں ہوتا ہے سنجھے کہ تم کیا جاناوں میرے نبی کا دین کیا میں مسلمانوں میرے پیغمبر کے دین کی کچھ اہمیت تھی تب ہی تو میرے رسول نے سینے کے پتھر آئے گئے تب ہی تو پیغمبر کے دار صحیح ہوئے تھے اور دین کوئی چیز تھا دین کی کوئی غیلیوں کوئی غصیت نہ تھی تب ہی میرے پیغمبر کے ماتے میں خوش کی کڑیاں گس گئی تھیں کڑیاں گس گئی زنجیر جو کھوڑ سے نیچے لڑکتے ہیں جب تلوار کا وار ہوا تو یہ زنجیر کی کڑیاں پیغمبر کی پیشانی میں گھس گئی باہر ہی نکلتی تھی حضرت علی نے سانس کے سانس کری کری تو پکیا اور زور کھا کر میرے پیغمبر کی پیشانی سے باہر نکانا اے خون کے تمہارے چھوٹے اے دین کی قیمت پوچھتے ہو تو پیغمبر کے خون سے پوچھو جو دین کلی میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس بدماتی کے خلال صد احسکنری بن جاؤ لیکن اس وقت تک تم کچھ نہیں کر سکتے ہو جس وقت تک میں اور آن اپنے کھر سے اپنے جسم سے اسلام تاغات نہیں کرتا ہم کہتے ہیں نعرے تو نواز شریف کے خلاف بلے پاڑا نعرے تو صدر کے خلاف بلگا ہے نعرے لگانا تو آسان اس لیے کہ آپ نے تھوڑی فسن ہے مقدمہ تو مجھ پر ہوگا جین میں تو مجھے لگانے پڑے گا آپ کو نعرے لگا کے چلے جائیں آپ کو تو کچھ نہیں ہے نعرے لگانا آسان ہے اپنے گھروں میں سے فہاشی اور اریانی کو نکالنا مشکل ہے نعرے لگا لیکن نعرے پہلے عمل کر کے لگاو آج کے بعد ہمیں خدا میں رہ کر یہ احب کرو کہ ہم خوشی کے موقع پر ہم غمی کے موقع پر فہاشی بدماشی اریانی کو خیرمات ہیں گے ہم اپنے ایک ایک کام میں نبی کی صیرت کو لائیں گے ہمارے گھروں میں شریف پردہ ہوگا ہمارے گھروں میں فہاشی اریانی پر مپنی فلمیں درامیں نہیں کریں گے اے دین پر عمل کر کے باہ مکلو بھی تم نعرہ لگاؤ اور نعرہ اور نعرہ وہ نعرہ ہوگا جس کے بارے میں کہا لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر پھوڑ دیتا تھا ارے کرتا ہوں گم جمدر کو ورسہ چھوڑ دیتا آئے تم نعرہ لگاتے ہو تو یہ پنچھے بھی نہیں ہیں نعرہ لگاتے ہو دیواروں کو پتہ نہیں چلتا جب عمل ہوگا کردار ہوگا تم نعرہ لگاؤگی کلوں کے دروازے کو تم نعرہ لگاؤگی باطل شہوانوں میں نرزہ پھاری جائے کردار لاؤ تمہارے نعرے میں کوئی اثر نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے کردار میں وہ بات نہیں ہے پہلے اپنے اندر روحانی جذبہ پیدا کرو پہلے اپنے اندر دینداری پیدا کرو پہلے اپنے اندر اسلام کو لاؤ جب جب سے مطابق اپنے آپ کو سراؤ پھر دیکھو خدا کی قسم زیادہ نہیں میرا دا میں صرف تین سو تیرہ اس دور میں نوجوان جمع ہو جائے تیر سو تیرہ جو کہیں تُو حرام آج کے بعد چھوڑ دیا آج کے بعد بدماشی چھوڑ دی فہاشی چھوڑ دی اوریانی چھوڑ دی جھوٹ چھوڑ دیا جس چھوڑ دیا دھوکہ چھوڑ دیا ہم منت سے دے کر لاحب تک ماں کی گوز دے کر کبر کی دیواروں تک جوانی سے دے کر موت تک اب رب کے رسول کی صیرت کو پنائیں گے دین کا راستہ نہیں چھوڑیں گے اے تین سو تیرہ تیرہ تم کرلو ان باکتر شہوالوں میں لگتا نیتا ہے وہ تیرہ ہوتا ہے ہائے تین سو تیرہ تھا مجھے تو تیرہ بھی لگتا ہے اپنے سمیت میں در نہیں آتا ہے تمہارے سامنے تو بولتا ہوں میں نہیں جانتا کہ میں بہت میں کیا کروں میرے بھائیوں ہماری بدعملی ہمیں بھار گئے کب کر دلو گے اپنی زندگی کو خدا کی قسم صحابہ کے نام میں باؤں صحابہ کے سوائیوں کچھ نہیں بنتا ناروں سے کردار کو بدلو افکار کو بدلو انداز کو بدلو گفتار کو بدلو رفتار کو بدلو پھر دیکھو ہوتا کیا پھر دیکھو ہوتا کیا میرے بھائیوں آج آج شیعہ کے خلاف تقریب نہیں آج تقریب میرے اور آپ کے خلاف آج میری تقریب پہلے میرے اپنے خلاف پھر آپ کے خلاف کیوں خلاف ہے کہ ہم چاہتا ہے حق سہتے ہیں ہم صلات مستقیم سے الادہ ہو رہے ہیں بدعملی بد کرداری فہاشی قریانی اور یہ سارا قصور ہمارا تو ہے لیکن ان حکمرانوں کا بڑا قصور ہے جو اسلام کے نام پر آ کر آج ہمیں بے حیائی کا ثمت دے مجھے سمجھ نہیں آیا نام اسلام کا لیں گے نام اسلام کا لیں گے اور بیٹیوں کو کہیں گے ڈانس کرو جن کی بیٹیاں ڈانس کریں جن کی بیٹیاں گانے گائیں جن کی بیٹیاں ادا کارا ہوں گلو کارا ہوں فن کارا ہوں نا کارا ہوں یہ اسلام کے ٹھیک دار گا یہ افسوس خرد کا نام جنو جنو کا خرد رکھ بیا جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے میرے بھائیوں آج جھوٹ پرے بھوکے کا نام اسلام رکھ دیا گیا ہے بے حیائی کا نام اسلام رکھ دیا گیا ہے آؤ ایک کرو ہم آج کے بعد اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے اپنے شادی بیعہ غمی خوشی کے تمام کا موقع اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ محلو عزیز پھر وہ دن دور نہیں ہے جب باطل کیوانوں میں ایسا لذہ تاری ہوگا کہ حق والے آ جائیں گے اور باطل کو اسی طرح جنا پڑے گا جس طرح رب کا قرآن کہتے جاہ الحق وزاق الباطل ان الباطلہ جاہ سناب سناب